یعنی اس سے کوئی دنیا کا مقصد نہیں دنیا کی چیزیں مقصد نہیں صرف اس کی نہیں ہے کہ اس کی جنت بن جائے یہ جہنم سے بن جائے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے تم بھی مبارک اور تمہارا چلنا بھی مبارک اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا کتنی بڑی بات ہم جب کسی سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کیلئے جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل جائے یہ چار مہینے لگا لیں یہ بیرون کا سفر کر لیں اس کا سلانہ چلنا رہتا ہے یہ اپنا سلانہ چلنا لگا لیں ہم جان لیں اور ہمارا مقصد اسی کا فائدہ ہو اس کی جنت ہو اس کی بھی جنت بنے گی اس کے ذریعے سے ہماری بھی جنت بنی ایک ایک آدمی پر محنت کر ایک ایک آدمی کو اللہ اب آپ خود سچیں یہ فضائل عمل کے اندر ایک واقعہ ہے آپ حضرات نے بھی بار بار پڑا ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے لمبا واقعہ ہے پہلے اپنے بھائی تھے ان کے بھائی کا نام غالباً انیس تھا ان کو بھیجا کہ بھی جاؤ دیکھو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے دیکھو کیا کہتا ہے اور اس کے بعد وہ اس نے آکے کارگزاری سنائی لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی خود آئے اور پھر تین دن جو ہے نا وہ چونکہ خوف کا زمانہ تھا تو تین دن تک یہی پر رہے حضرت علی ان کی مہمانی کرتے رہے لیکن پوچھنے کی عمد نہیں ہوئی وہ لمبا واقعہ ہے اب حضرات کو بھی پتا ہے تو اس کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر جو ہے وہ تین دن تک اعلانیہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہے تکلیفیں بھی آئی غفار قبیلے کے تھے وہاں سے واپس آئے اپنے قبیلے اب یہ تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے نا اور اس نے کلمہ پڑھا بس تین دن کے اندر ان کے اندر وہ فکر منتقل ہوئی کہ آتے ہی اپنی قبیلے پر محنت شروع کر دیں اب قبیلے پر محنت کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو میرے محترم دوستو محنت کرتے کرتے ان کا آدھا قبیلہ ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہو گیا یہ غفار قبیلہ تھا ان کا اور تھا بھی ملک شام کی سرط پر اس لئے جو ہے نا وہ اچھا ان کا کام بھی یہ تھا کہ کافلوں کو لوٹنا چھوڑیا کرنا ان کو پتا تھا کہ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے لیکن اس کے بہوجود محنت یہ اس محنت پر اللہ رب حضور پاک علیہ السلام نے امت کو اس محنت پر ڈالا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ خود اسلام میں داخل ہوئے ہیں آدھا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا اب وہ قبیلے کی بھی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ اوروں پر محنت کرنے والا ہے ان کے قریب اسلام قبیلہ تھا بنو اسلام اب وہ دونوں کا ایک ہی کام تھا تو ان کے ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے اس کے بعد انہوں نے محنت کی اور ان کی محنت سے بنو اسلام بھی اسلام لے آئے تو حضور پاک علیہ السلام کی زمانے میں ہر شخص وہ اس ترتیب سے اس کی تربیت ہوتی تھی کہ بس وہ آگے دائی ہوتا تھا یعنی آپ خود سوچیں جتنی اہمیت تبلیغ کی محنت کی وہ ہم سب کی دلوں میں ہیں اگر اتنی ہی اہمیت صحابہ کی دلوں میں ہوتی تو کیا خیال ہے پھر وہ ایسی قربانیاں کرتے ہیں ابھی آپ خود ماشاءاللہ آپ نے سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو بیرون کے بہت سارے سفر کر چکے ہیں اور جو بھی آکے آتا ہے اور کارگزاریاں سناتا ہے کہ جی وہاں ہم گئے تھے وہاں بھی صحابہ آئے تھے جی فلاہم ملک میں ہم گئے تھے وہاں بھی صحابہ آئے تھے فلاہم ملک تو یہ صحابہ کیوں مکرے اور کیوں گئے اور کیوں ان کی تربیت اس ترتیب سے ہوئی تھی کہ ہر صحابی اللہ کی دین کیلئے جان کا دینا اللہ کی دین کیلئے مال کا قربان کرنا وہ ان کے ہر ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی اس کے لئے وہ ہر قسم کی گربانی کے لئے تیار تھا آج پھر سے اسی ترتیب پر یہ جو اجتماعات ہیں وہ اسی لئے ہے کہ بھئی ہر مسلمان کے اندر پھر یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہر مسلمان اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے جس چیز کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا مقصد فرما رہے ہیں صحابے کرام اپنی زندگی کا مقصد فرما رہے ہیں وہ ہم سب کی بھی زندگی کا مقصد ہے میرا بھی کام ہے میرے ماننے والوں کا بھی ہے آج ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ بیان شروع ہوتا ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ چھٹے نمبر سے چل پڑے نا تو ایک ایک دو دو کر کے نکلنے لگتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جو عام طور پر بیان ہوتا ہے جب جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے بات چلتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ آخری نمبر شروع ہو رہا ہے جب پتہ چلتے ہیں جب پتہ چلتے ہیں کہ آخری نمبر شروع ہو رہا ہے فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی یا ایوہا نبی سے زیادہ رازی کرنے والے جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور پھر اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ وہ محنت جو اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا کرتے تھے وہ محنت جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا کرتی تھی اللہ رب العزت نے وہ محنت اس امت کو آتا فرمائے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ فرمائے تم کہو حَذِهِ سَبِيلِ یہ میرا راستہ ہے کیا راستہ ہے؟ اَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دعوت دینا راستہ کسے کہتے ہیں جس پر انسان سفر کرتا ہے چلتا ہے اس کی ذریعے سے انسان منزل مقصود تک پہنچا کرتا ہے راستے کے ذریعے سے انسان منزل مقصود تک پہنچا کرتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کے لئے ہم سب کو جو راستہ آتا فرمایا وہ دعوت والی محنت تھی اَنَا وَمَانِتْتَبْعَانِ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں فرمایا میرا بھی ہے میرے ماننے والوں کا بھی ہے ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم سب کی محنت وہ محنت ہوگی جو ہمارے پہنبر کی محنت تھی اب یعنی ایک ایسی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہر مسلمان پہلے دن سے ہی سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بینو علیہ وسلم کو لوگوں نے پتر مارے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر وہ اٹھے انہوں نے کہا بھی میرا کیا کام ہے کہا بھی جو پہلے تو وہ اب بھی ہیں کوئی کہتا ہے حضرت ابو بکر عزیتروں مسلمان ہوئے تو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی میرا کیا کام ہے تو فرمایا کہ بھئی جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے اس میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کتابوں کے اندر کے حضرت ابو بکر عزیتروں نے پوچھا ہو کہ میرا کیا کام ہے وہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہر آدمی کو وہ فکر نصیب ہوتی تھی کہ اس کو اس بات کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میرا کیا کام ہے یہ بات خود بہ خود سمجھ میں آتی تھی آج ہم ہر شب جمعہ میں بھئی کم از کم گھنٹے کا بیان اس ٹائم کا ہوتا ہے اثر کے بعد بھی بیان فجر کے بعد بھی بیان مغرب کے بعد بھی بیان عشاء کے بعد کتاب اس طریقے سے اور جو ہے یعنی اس بات کو امت کے ذہن میں ڈالنا کہ بھئی امت کا مقصد کیا ہے اس پر اُبھارنا صحابہ کے زمانے میں ایک ایسے ماحول بن چکا تھا کہ اس کیلئے اتنی ترقیبوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بس پہلے دن کا مسلمان سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے زمان بن سالبہ رضی اللہ عنہ یہ ان کو اپنی قوم نے بھیجا کہ جاؤ مزور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو وہ مدینہ میں دعویٰ دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اثر کے ٹائم پہنچے اثر کے ٹائم پہنچے اپنے جو جانور ہیں اس کو ایک طرف باندھا اور حضور پاک علیہ السلام صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ بھئی تم میں محمد کون ہے لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو گوری رکھ والے ہیں وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ باتیں کروں گا اور سختی سے کروں گا نراز مت ہونا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے رسول بنا کر اچھا اس طریقے سے کیا تمہیں اللہ رب العزت نے پانچوں نوازوں کا وقت حکم دیا ہے پڑھنے کا اس طریقے سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کے بعد چاہے نا یعنی اب آپ خود سوچیں یہ اس نے چند باتیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا جواب دیا آگے بقول مفتی ظلالہ دین صاحب کے کہ بھئی حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ہیدائیات نہیں دی ہمارے ہاں کتنے لمبی لمبی ہیدائیات ہوتی ہے نا ہیدائیات نہیں دی بس اس نے کہا کہ میں نے جو تم سے پوچھا ہے تم سے سنا ہے اسی کو جا کے میں اپنی قوم سے کہوں گا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا حضور جب یہ چلنے لگا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو کہا اس میں سچا رہا تو اس نے فلاح پائی اور اس نے رات کو سفر کیا صبح اپنے قبیلے میں پہنچا وہ سب جو ہے وہ بتوں کی پوجھنے والے تھے لاتو عزا وغیرہ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگوں نے کہا کبھی خیال کرو بت تمہیں ختم کرنیں گے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اب اس کے بعد اپنی قوم میں دعوت چلانی شروع کی ہمارے ہاں یہاں سے ایک آدمی چار مہینے لگا کے جاتا ہے تو بھی وہ دائی نہیں بنتا ہے وہاں ایک ہی صحبت میں وہ دائی بن جاتے تھے اور ایسے دائی نہیں ہوتے تھے جیسے ہم ہیں مسلسل ترقیبے چلتی رہتی ہے دائی گھنٹے بھی کوئی مسجد کنی دے تھا اور وہاں وہ کیا کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے ہیں اپنے قبیلے کے اندر ان پر مہنت کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں شام ہوئی قبیلے کا کوئی آدمی ایسے نہ رہا جو اسلام میں داخل نہ ہو یہ تو چلو یہ تو اس شخص کا حال ہے جس کی بات قوم نے فوراں مان لی اللہ رب العزت نے ہمیں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن پاک کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس نے پورے نوح علیہ السلام کی زندگی میں سوائے اسی بیاسی کے بات نہیں مانی تو کیا خیال ہے نوح علیہ السلام نے محنت چھوڑ دی قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلٌ وَنَهَارًا اے اللہ میں نے اپنی قوم پر محنت کی ہے دن میں بھی رات میں بھی میں دن میں بھی ان پر ان کے پاس جاتا رہا اور رات کو بھی جاتا رہا اور ایک ایک شخص کو میں تیری طرح بولاتا رہا تو میرے مخترم دوستو اللہ رب العزت ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر اصل میں یہ قرآن پاک ہے نا یہ سارا ہی دعوت ہی دعوت ہے اللہ نے دائی امت کی طرف اتھارا اس لیے قرآن پاک میں دا عام طور پر ہم جب جو ہے وہ واقعات بیان کرتے ہیں نا تو ابتدا کہاں سے کرتے ہیں بھئی فلا تھا اور وہ اس کا بچپن یوں گزرا اور اس کا یوں ہوا اور پھر یوں بڑا ہوا اور پھر یوں ہوا اللہ رب العزت نے یہاں سے شروع نہیں کیا رکو شروع کر رہے نا تو کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قومِ عَاد کی طرف هود علیہ السلام کی تشکیل ہوئی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُوَعِبًا اور مدین کی طرف شُوِعِب علیہ السلام کی تشکیل ہوئی وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یعنی ابتدا ہی کہاں سے کر رہے ہیں دعوت والی محن سے اس لیے کہ اس امت کو دائی بنانا تھا اس امت کے ہر ہر فرد کا کام دعوت والی محنت ہے اللہ معاف کرے صدیہ گزری صدیہ گزری اور یہ چیز سوکے رواج میں نہیں رہی اس لیے آج سمجھانا پڑتا ہے بیانات کرنے پڑتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بوجود ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آتا کہ بھئی اللہ نے اس امت کو بہتر امت بنایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے دعوت والی محنت اس امت کو آتا فرمائی اس لیے اللہ رب العصد قرآن پاک میں یہ پیغمبروں کے واقعات بیان کر رہے ہیں تو ہم سب کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی دین کی دعوت ہے اور اللہ کی دین کی دعوت دینا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا فرمائے تمہارے اوپر کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے ہدایت تو اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے لیکن محنت کرنا ہم سب کی ذمہ ہیں ایک اجتماع کا موقع ہے اجتماع قریب ہے ہم اپنے محلوں کے اندر مسجدوں کے اندر بسترے ڈالیں وہ مسلسل ہماری ساتھیوں پر محنت ہو ایک بات یہ بھی ہے ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی وہ مشورے میں نام آرہا تھا کہ تم نے بھی ارادہ کیا ہے اجتماع کا ارادہ کیا ہے یا چار مہینے کا ارادہ کیا ہے یا چھلے کا ارادہ کیا ہے کیا خیال ہے تم تیار ہو کی نہیں ہو اس کو مطالبہ کہتے ہیں اور یہ ہے آخری چیز اس سے پہلے دعوت ہے اس سے پہلے دعوت ہے اللہ کی بڑائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور خوب فضائل بیان کیے جائے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا اللہ تمہیں کیا دیں گے اور اس کو اتنا بیان کیا جائے اتنا بیان کیا جائے کہ اس شخص یعنی ہمارے اپنے دل میں آ جائے کہ انشاءاللہ ابھی یہ ساتھی تیار ہوگا اس کے بعد مطالبہ پھر میرے محترم دوستو محنت اس ترتیب سے کرنی ہے کہ ہمارے محلے میں جتنے ساتھی ہیں ان میں سے جو جو آسان ہیں سب سے آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں ان سے پہ ان سے ابتدا کرنی ہے محنت کہہ کہتے ہیں آسان سوال پہلے حل کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اچھا پھر جو آدمی تیار ہو جائے جو ساتھی تیار ہو جائے اس سے مصولی کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہیں تو فرمایا جاہدو بی اموالکم و انفسکم کہیں پر فرمایا جاہدو نبی اموالہم و انفسہم یعنی جہاں پر یعنی عام طور پر یہ ہے کہ انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے مال سے اسی وجہ سے آدمی اپنا سارا مال لگاتا ہے لیکن اپنی جان کو بچاتا ہے بیماری آتی ہے نا سب کچھ کو فروغ کرتا ہے کہ بھئی جان بچ جائے جان زیادہ قیمتی ہے لیکن اللہ رب العزت نے جان کا ذکر بعد میں کیا مال کا ذکر پہلے کیا ہر جگہ کہیں جاہدو بی اموالہم و انفسہم کہیں جاہدو نبی اموالہم و انفسہم پہلے مال کا ذکر پھر جان کا ذکر اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا مال جس طرف جاتا ہے وہاں پر جان بھی جاتی ہے جس طرف ہمارے لوگ ہیں باہر پیسے کماتے ہیں یہاں پاکستان میں بیجتے ہیں اور یہاں پر اپنا کاروبار بھی سب کچھ یہاں گھر بناتے ہیں سب کچھ پیسہ یہاں آتا ہے ان کی فکر ان کی سوچ ان کا سب کچھ یہاں ہوتا ہے وہاں سے آتے ہیں یہاں پر تو خوش خوش آتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو غنگین ہو کر جاتے ہیں تبلیح والے جہاں جماعت جاتی ہے جس مسجد کے اندر جس طرف جماعت کے بسترے پڑے ہوتے ہیں اس طرف یہ بھی ہوتے ہیں نمازیں بھی ہوں پڑتے ہیں حالانکہ ہونا یہ شاہی ہے کہ یہ نماز بکھ رہا ہوا آدمی پڑے الگ الگ تاکہ ہر آدمی کسی کو دعوت دینے والا بنے ہر نماز میں دعوت چلے تو ہم جس کو تیار کریں اس سے وصولی کریں یعنی ان سے پیسے جمع کریں اور پیسے بھی ایسے نہیں کہ وہ اتنے کم جمع کریں کہ وہ اسی وقت جو ہے نا وہ چھوڑ بھی دے تو اس کو پروا نہ ہو بیس سو روپے جمع کرنا سو روپے جمع کرنا چلو یار اللہ کے راستے میں لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں جب وہ اس میں چاہ رہا ہے چار مہینے کے لئے جا رہا ہے چلے کے لئے جا رہا ہے تو اتنے تو وصول کریں کہ اس کو چھوڑنا دشوار ہو پھر اس کے بعد اس کی وصولی کرنا پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو دائی بنانا کہ بھئی اب اوروں کو دعوت اوروں کو تیار کرنا ایسے نہیں کہ جس نے وصولی کر لی بس یہ پکا ہو گیا بھر ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑ دو نہیں چھوڑ دو نہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلنک شہدن و مبشرو و نزیرو و دائین الاللہ و ازن ہی و سراجم منیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ رب العزت نے سراجم منیرہ فرمایا کون سا چراغ جو اوروں کو منور کرتا ہے ایسے نہیں ہے کہ صرف خود روشنی دے رہا ہے بلکہ اس سے اور چراغ جل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے چراغ ہیں جس سے تریس سال کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ چراغ جلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت کا طریقہ بتایا کیسے؟ ہر آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنایا کہ یہ اوروں پر محنت کرنے والا تھا تو ہم اپنے جنساتیوں کو تیار کریں اس کو اس ترتیب پر تیار کریں کہ یہ اوروں کو تیار کرنے والا بنے اب جو آدمی خود نکل رہا ہے اس کا دوسروں کو تیار کرنا آسان ہے اس لئے میرے محترم دوستو بھائی اور بزرگو یعنی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی اوقات کے لئے نکل رہے ہیں جو اوقات لگا چکے ہیں یا فی الحل نہیں نکل رہے ہیں ایک محنت تو یہ ہے کہ بھئی ایسی محنت ہو کہ بھی کوئی بھی ساتھی اجتماع سے نہ رہے نہیں اجتماع میں جانے کی بھی دعوت دینی ہے اجتماع میں جانے کی بھی دعوت دینی ہے اس لئے کہ کوئی اگر ہماری ترقیبوں سے تیار نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ اکابر کے بیانات سے وہاں کے ماحول سے وہ تیار ہو جائے اس لئے یعنی صرف اس فکر کے اندر لگنا اور باقی جو ہے نا وہ باقی مجمع کو چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی محنت کرنی ہے کہ ہر ہر محلے سے ہر ہر مسے سے یعنی بھرپور جماعتیں تیار ہو اللہ کے راستے میں نکد اوقات نکال اس کیلئے کیا کرنا ہے اس کیلئے ہمیں دن اور رات ایک کرنی پڑے گی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی نو علیہ السلام نے ڈھائی گھنٹے کی تبلیغ نہیں کی تھی نو علیہ السلام نے صرف دو گشت نہیں کیے تھے نو علیہ السلام نے جان لگا لی تھی ہمیں بھی جان لگا لی فَلَمْ يَسِدْهُمْ دُعَائِ اِلَّا فِرَارَ بھئی جو نہیں مانتے ہیں اس میں سب سے آلہ درجہ ان کا تھا اس لیے کہ اسی بیاسی آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور ساڑھے نو سو سال محنت کی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اوسط لگائی جائے تو گیارہ سال سے زیادہ عرصے میں ایک آدمی اسلام نے داخل ہو رہا ہے نوح علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے نوح علیہ السلام بائیوز نہیں ہوئے لگے رہے لگے رہے موت تک لگے رہے اور اللہ ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس لیے بیان کرنے کہ تمہیں بھی موت تک لگنا ہے حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا اگر میرے داہیات میں سورج لاکے رکھا جائے اور میرے بائے ہاتھ میں چاند لاکے رکھا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اس محنت کو چھوڑ دو میں ایسے نہیں کروں گا کب تک میں اللہ کی دین کی دعوت دیتا رہوں گا اللہ ایوزی رہو اللہ حضرتی یہ دین سارے کے سارے عالم میں آ جائے اور یا پھر میں اس ساری زندگی اس کو محنت کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو جاؤں مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے یعنی تبلیغ کی محنت یہ ٹھیک ہے کہ تبلیغ کی محنت کے تقاضے ہیں چلہ بھی ہے چار مہینے بھی ہے بیرون کے سفر بھی ہے اور اس طریقے سے بھئی یہ جو پانچ عمال سے مساجد کا بات کرنا ہے یہ بھی ہے لیکن تبلیغ کا کام یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اور جو مقصد ہوا کرتا ہے اس کیلئے باقی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں باقی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے مقصد کیلئے وقت کو فارغ کرنا پڑتا ہے اور مقصد کیلئے جو وقت فارغ کیا ہے اس کو باقی رکھنا پڑتا ہے اس کو باقی چیزوں پر قربان نہیں کرنا پڑتا ہے آج تو اللہ معاف کرے ہمارے گشت ہیں بھئی افلاں کام آگیا گشت اوڑ گیا بھئی ڈھائی گھنٹے ہیں کوئی ڈھائی گھنٹے نہیں دیتا جو ڈھائی گھنٹے دیتا ہے وہ اس پہ دعوت نہیں چلاتا گشتیں نہیں کرتا کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے بھئی ذکر بھی کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے لیکن جو وقت ہم نے گشتوں کیلئے دیا جو ہم نے ملاقاتوں کیلئے دیا اس میں تو ملاقاتیں ہو گشتیں ہو دعوت ہو آپ خود سوچیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہو اس کے لئے ہم روزانہ ڈھائی گھنٹے نہیں لے کال سکتے اور پھر ہم کہتے بھی بڑے فخر سے اپنے آپ کو اس کا امت ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی دعوت الاللہ دی ادعو الاللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند بھی دائی کی بات ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا الْلَّهِ فرمائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بنا رہا ہے ایک آدمی گشت کے لئے جا رہا ہے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے جا رہا ہے اس کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں میں اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہوں جو اللہ مجھے اس بہتر کیلئے قبول کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے کی ملاقات کیلئے اللہ کے رضا کیلئے جاتا ہے یعنی اس سے کوئی دنیا کا مقصد نہیں دنیا کی چیزیں مقصد نہیں صرف اس کے لئے کہ اس کی جنت بن جائے یہ جہنم سے بن جائے نادہ منادن من السمہ فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے انتبتہ وطاوہ ممشاکہ تم بھی مبارک اور تمہارا چلنا بھی مبارک اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا کتنی بڑی بات ہم جب کسی سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کیلئے جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل جائے یہ چار مہینے لگا لیں یہ بیرون کا سفر کر لیں اس کا سلانہ چلنا رہتا ہے یہ اپنا سلانہ چلنا لگا لیں ہم جان لیں اور ہمارا مقصد اسی کا فائدہ ہو اس کی جنت ہو اس کی بھی جنت بنے گی اس کے ذریعے سے ہماری بھی جنت بنے گی ایک ایک آدمی پر محنت کر ایک ایک آدمی کو اللہ اب آپ خود سچیں یہ فضائل عمل کے اندر ایک واقعہ ہے اب حضرات نے بھی بار بار پڑا ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی اسلام لے آئے وہ لمبا واقعہ ہے پہلے اپنے بھائی تھے ان کے بھائی کا نام غالباً انیس تھا ان کو بھیجا کہ بھی جاؤ دیکھو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے دیکھو کیا کہتا ہے اور اس کے بعد وہ اس نے آکے کارگزاری سنائی لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی خود آئے اور پھر تین دن جو ہے نا وہ چونکہ خوف کا زمانہ تھا تو تین دن تک یہی پر رہے حضرت علی ان کی مہمانی کرتے رہے لیکن پوچھنے کی عمد نہیں ہوئی وہ لمبا واقعہ ہے اب حضرات کوئی پتا ہے تو اس کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر جو ہے وہ تین دن تک اعلانیہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہے تکلیفیں بھی آئی غفار قبیلے کے تھے وہاں سے واپس آئے اپنے قبیلے اب یہ تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے نا اور اس نے کلمہ پڑھا بس تین دن کے اندر ان کے اندر وہ فکر منتقل ہوئی کہ آتے ہی اپنی قبیلے پر محنت شروع کر دی اب قبیلے پر محنت کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو میرے محترم دوستو محنت کرتے کرتے ان کا آدھا قبیلہ ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہو گیا یہ غفار قبیلہ تھا ان کا اور تھا بھی ملک شام کی سرد پر اس لیے جو ہے نا وہ اچھا ان کا کام بھی یہ تھا کہ کافلوں کو لوٹنا چھوڑیا کرنا ان کو پتا تھا کہ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے لیکن اس کے باوجود محنت اس محنت پر اللہ حرم حضور پاک علیہ السلام نے امت کو اس محنت پر ڈالا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ خود اسلام میں داخل ہوئے ہیں آدھا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا اب وہ قبیلے کی بھی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ اوروں پر محنت کرنے والا ہے ان کے قریب اسلم قبیلہ تھا بنو اسلم اب وہ دونوں کا ایک ہی کام تھا تو ان کے ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے اس کے بعد انہوں نے محنت کی اور ان کی محنت سے بنو اسلم بھی اسلام لے آئے تو حضور پاک علیہ السلام کی زمانے میں ہر شخص وہ اس ترتیب سے اس کی تربیت ہوتی تھی کہ بس وہ آگے دائی ہوتا تھا یعنی آپ خود سوچیں جتنی اہمیت تبلیغ کی محنت کی وہ ہم سب کی دلوں میں ہیں اگر اتنی ہی اہمیت صحابہ کی دلوں میں ہوتی تو کیا خیال ہے پھر وہ ایسی قربانیہ کرتے اب ہی آپ خود ماشاءاللہ آپ نے سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو بیرون کے بہت سارے سفر کر چکے ہیں اور جو بھی آ کے آتا ہے اور کارگزاریاں سناتا ہے کہ جی وہاں ہم گئے تھے وہاں بھی صحابہ آئے تھے جی فلاہ ملک میں ہم گئے تھے وہاں بھی صحابہ آئے تھے فلاہ ملک تو یہ صحابہ کیوں مکرے اور کیوں گئے اور کیوں ان کی تربیت اس ترتیب سے ہوئی تھی کہ ہر صحابی اللہ کے دین کے لیے جان کا دینا اللہ کے دین کے لیے مال کا قربان کرنا اللہ کے دین کے لیے اپنے کاروبار کا چھوڑنا وہ ان کے ہر ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکے تھے اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھا آج پھر سے اسی ترتیب پر یہ جو اجتماعات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ بھئی ہر مسلمان کے اندر پھر یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہر مسلمان اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں جس چیز کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا مقصد فرما رہے ہیں صحابہ کرام اپنی زندگی کا مقصد فرما رہے ہیں وہ ہم سب کی بھی زندگی کا مقصد ہے حَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَوَ مَنِتْتَنَانِ میرے بھی کام ہے میرے ماننے والوں کا بھی ہے آج ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ بیان شروع ہوتا ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ چھٹے نمبر سے چل پڑے تو ایک ایک دو دو کر کے نکلنے لگتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جو عام طور پر بیان ہوتا ہے جب جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے بات چلتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ آخری نمبر شروع ہو رہا ہے جس چیز کو میرے محترم دوستو ہمارے پیغمبر کی زندگی کا مقصد ہے جس چیز پر امت کو لانا مقصود ہے وہیں شروع ہو جائے تو ہم چل پڑے کتنی عجیب سی بات جس چیز کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی ساری زندگی لگ رہی ہے صحابہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں اس کو ہم سننے کیلئے بھی تیار نہ ہو ہم قربانیاں کیسے کریں گے یہ جو تبلیغ کی محند ہے اور بار بار اسی بات کو رٹایا جا رہا ہے اذا تکرر تکرر فرمایا جب کسی چیز کا تقرار کیا جاتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے صحابہ کی جو تربیہ تھی وہ اسی انداز پر تھی توفیل یہ اپنے قوم کے رئیس بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شاعر بھی تھے اور عربوں کے اندر اشار کا بہت بڑا مقام تھا جو شاعر ہوتا تھا اس کا بہت بڑا مقام ہوتا تھا اور وہ پورے قبیلوں کو کہیں سے کہیں گھمانے تھا جیسے اشار پڑتا تھا اب یہ مکہ آنے لگے نا تو مکہ میں یعنی پہلے سے یہی ترتیب تھی کہ یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ مکہ کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے تھے اور سب سے پہلے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے کہ دیکھو مکہ آ تو رہے ہو لیکن یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی بات میں پھنس نہ جانا اب اس کی بھی اتنے کان بھرے اور اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی کہ اس نے کہا اس آدمی کی تو بات ہی نہیں سننی چاہیے اس لئے کیا کیا کہ وہ کانوں میں روئے دے دی کہ چلو جو ہے آواز ہی نہ آئے مکہ آئے وہ جاہلیت کا تواف کرتے تھے جاہلیت کا تواف کرنے لگے حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کچھ آیتیں اس کے کان میں پڑی اس کو بڑی عجیب سی لگی پھر اس نے یہ سوچا کہ میں اتنا بے اوکوف کہ میں جو ہے روئی دے رہا ہوں کان کے اندر مجھے سننے میں کیا حرج ہے ایسے تو نہیں ہے کہ میری بالکل اکل اوڑ جائے گی میں خود بھی تو سوچتا ہوں خود بھی تو کچھ نہ کچھ اکل رکھتا ہوں اس کی بات سننی تو چاہی ہے اب اس نے اپنا تواف ختم کیا حضور پاک علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی یہ آکے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی دعوت کے اندر اور اکثر قرآن پاک کی آیتیں ہوتی تھیں اس لئے ہمارے اکابریں فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو علماء ہیں ان کو دعوت میں قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا چاہیے اس لئے کہ جو تاثیر قرآن پاک کی اندر ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے تو اس نے جب وہ آیتیں سنی تو فوراً اسلام میں داخل ہو گئے اب اسلام میں داخل ہوئے نہ اب اس کو پتتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اپنے قوم میں واپس گئے اور اپنے قوم میں خوب محنت کی اور خوب محنت کر رہے ہیں ایک ایک پر محنت کر رہے ہیں ایک ایک کو بلا رہے ہیں اللہ کی شان بوجود اس کے کہ یہ شاعر ہے سب کچھ ہے فسی اور بلیغ ہے قوم نے بات نہیں مانی وہ واپس آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اور کرگزاری سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اپاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میری قوم کیلئے بدعا کریں ملکل بات ہی نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی کہ اہلا دوست کو ہدایت عطا فرما فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ سمجھتے نہیں دوست قبیلے کے تھے تو اچھا اس کے بعد ان کو ہدایت دی کبھی دیکھو کسی کی ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی سے کرو سختی سے مت کرو یعنی یہ نرمی کے ساتھ دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ نے اپنی رحمہ سے تم کو نرم کیا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْمِ لَنْفَضُ مِنْ حَوْلِكَ اور اگر تم سخت باتوں والے ہوتے تم سخت دل والے ہوتے پھر یہ صحابہ بھی تمہارے اردیم نہ رہتے ہمیں کسی کو تعالی نہیں دینے ہمیں ترخیم ہر ایک کو دینی ہے ہر ایک کو اس بات پر ڈالنا ہے کہ بھئی وہ مسجد کو وقت دے روزانہ دعوت کو لیکن میرے محترم دوستو کسی کی ساتھی کے اندر کسی اعتبار سے سستی آگئی تو اس کو تعالی نہیں دینا انسان ہے الْقَلْبُ يَتَقَلَّبُ انسان ہے دل کی کیفیات ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے ہاں ہمیں ترخیم اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی ترخیم دینی پڑے گی نئے ساتھیوں کو بھی ترخیم دینی پڑے گی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغ کا کام کیا ہے تو فرمانے لگے کہ لخت جگر کھانے کو خون جگر پینے کو اے جانے جنا یہ سزا ملتی ہے تیرے دیوانے کو تبلیغ کا کام کیا ہے کبھی اپنے پرانے ساتھیوں کو جوڑنا وہ نہیں جوڑ پا رہے ہیں کبھی نئے ساتھیوں کو جوڑنا کبھی جہاں وہ ایک کے پیچھے گشت کرنا کبھی دوسرے کے پیچھے جانا اگر کسی کی کڑوی کا سیلی ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا اور اللہ کے لئے کرنا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ بھی ہمیں گرہ بھلا کہے گا اس کی بھی سن لیں گے کس لئے اللہ راضی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلح اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہلو ہدایت پر آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دھوکا کسی نے مٹی پینک کی کسی نے مارا حتی سقط الارضی مغشیر حتی کہ بہوش ہو کر گر پڑے زمین پر گر پڑے یہ ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کہی آپ نے سن لیں اس کی حقیقت کو سوچنا چاہیے آپ خود سوچیں کسی کے موہ پر مٹی پینکے کسی کے موہ پر دھوکے کیا ہوتا ہے ہم تو اللہ معاف کرے ہمیں پتا چلے کہ بھئی فلاں بات صحیح دریقے سے نہیں سنتا حمیر صاحب کسی اور کو بیج دو میں نہیں جا سکتا حمیر صاحب اس سے میری نہیں لگتی ہے کسی اور کو بیج دو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی محنت دیوانا وار ہوتی تھی اور چاہے کوئی سنے کے نہ سنے یہ جاتے تھے اس بات کے لیے کہ شاید یہ مان لیں شاید اس کی جنت بن جائے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے نا اس سے دین پہل رہا تھا یہ ایک وہ ہے مشرقین کا سردار ہے صفوان بن حمیہ جب مکہ فتح ہوا نا تو یہ بھاگ گیا وہ کہیں ایک گھاٹی میں چھم گیا عمیر بن وہاں ان کا دوست تھا وہ آیا اس کو کہنا نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ عمیر بن وہاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ وہ صفان بن حمیہ بھاگ رہا ہے تو آپ اس کو امن دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے امن ہے دو مہینے تک دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دو مہینے تک امن ہے اب یہ عمیر بن وہاں آیا وہ کہیں گھاٹی میں چھپا ہوا ہے تو اس کو کہنے لگا بھئی چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو وہ بڑے بہترین آدمی ہیں وہ بڑی جو ہے نا وہ بڑے درم ہیں یہ ہیں وہ ہیں چلو میں تمہارے لئے امن لے چکا ہوں اور تمہارے لئے دو مہینے کا امن لے چکا ہوں اس کو یقین نہیں آیا اس نے کہا میرے لئے کیسے امن ہو سکتا ہے اس نے کہا اچھا تم جاؤ اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نشانی لے آؤ جس کو میں بھی جانتا ہوں اب یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کی کہا یا رسول اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھو کوئی ایسی نشانی دو جس کو وہ خود بھی پہچان سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے وقت جو پگڑی باندھی تھی نا جس کو صفان بن عمیہ دیکھ چکا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جاؤ اس کو یہ دکھاؤ کہ دیکھو تمہیں امن مل چکا ہے یہ آیا اور اس کو وہ پگڑی دیکھائی اس کو کہا پھر چلو آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے آجو آجو اب وہ اس کو جب وہ پگڑی بھی دیکھی تو کچھ نہ کچھ یقین آیا اور یہ جو ہے عمیر بن محب کے ساتھ مضور پاکہ علیہ وسلم مکہ میں تھے بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اصر کی نماز تھی اصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اپنے جتنے صحابہ ان کے پیچھے کڑے ہوئے تھے اس نے اسے کہا صفان بن عمیہ نہ عمیر بن وہاں مسلمان ہو گئے تھے اسے کہا کہ یہ مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں چوبیس گھنٹے میں انہوں نے کہا جو ہے وہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا نماز پڑھا رہے ہیں اب اچھا یہ اپنی سواری پر سوار ہے حضور پاکہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اس کی طرح متوجہ ہوا اس نے کہا اس نے کہا کہ مجھے اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ مجھے امن دے چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اترو سواری سے تو اترو اس نے کہا نہیں نہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا تم مجھے امن دے چکے ہو یعنی آپ خود سوچیں اس کو یقین نہیں آرہا ہے ایسے لو اچھا پھر حضور پاکہ علیہ وسلم کیسے عجیب اخلاق والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دو مہینے نہیں تمہیں چار مہینے کامل ہیں یعنی ایسے جان کی دشمن اور اس کو بھی اس کو بھی یعنی یہ جو اخلاق تھے یہ جو چیزیں تھی اس کی وجہ سے دشمن بھی اپنے ہو رہے تھے جب جو ہے نا وہ حضور پاکہ علیہ وسلم سے نہیں ملے ہوتے تھے نا تو کہتے تھے سب سے زیادہ مبغوظ یہی انسان مجھ سے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب ہو جہے یہی انسان یہی بات ہندہ نہیں کہی تھی تو اس کے بعد بھی یعنی یہ مسلمان نہیں ہوا فتح مکہ یہ اس واقعے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا اس کے بعد پھر جو ہے غنین کے بعد یہ مسلمان ہوا لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی اخلاق کی وجہ سے دین پھیلتا رہا آج ہمیں انہی اخلاق کی ضرورت ہے ہر ہر ساتھی پر محنت ہو جس سے ہماری لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے ہمیں تو اللہ کیلئے لگانی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اگر ہم اپنی زندگی کے ہر چیز کا مقصد اللہ کی رضا کر لیں میرے محترم دوست و بھائی اور گزروں کو سارے مسئلے آسان ہو جائے تو یہ جو تفیل دوستی ہے نا یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو ایک تو ہدایات دی اور دوسری دوسری بات یہ فرمائی کہ بھئی نرمی سے بات کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا بھی فرما دی اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی دوبارہ محنت پھر محنت کرنے لگے تو سات ہجری کے اندر تفیل دوستی اسی گرانے دوست کے حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کر آئے مسلمان ہوئے انہی میں ابو حریرہ بھی تھے اب یہ جو یعنی ہم سب کو سب سے زیادہ جو روایتیں پہنچی ہیں نا وہ ابو حریرہ سے پہنچی ہیں اب وہ سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے ابو حریرہ کو جا رہا ہے آج میرے محطرم دوستو بھائی اور بزرگو یہ ایک ایسی محنت ہے ہم نے محنت کی یہ محنت آگے پھل دے گی ہم جو ہے انیس سو نینانوے کے اندر چھاٹ گئے افریقہ وہاں جو ہے نا وہ فائے ایک علاقہ تھا ہماری پہلی جماعت تھی ہم نے دو مہینے گزارے اٹھارہ آدمیوں کو چلے اور چار مہینے کے لئے وصول کیا ان کا جو مرکستان جمینہ وہاں لے کر آئے اور اس کے بعد وہاں ایک مہینہ ہم نے گزارا واپس پاکستان آگئے ابھی جو ہے دوہزار بیس کی بات ہے کہ وہی کا ایک ساتھی یہاں پر آیا ہوا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ فائے کے اندر اس وقت چار مہینے والے کتنے ساتھی ہیں تو اس نے بتا ہے پانچ سو آدمی ہیں اب یہ اٹھارہ سے پانچ سو کی تعدال تھوڑی سی مق لیتی ہے لیکن آگے پانچ سو سے آگے بڑھنا اس لئے کہ ایک ہے اٹھارہ آدمیوں کی محنت ایک ہے پانچ سو کی محنت تو تیزی سے بھیلتی ہے اس سب میں جہاں ہم تو یہاں آگئے ہیں ہمیں اس کاجر ملے گا اسی طریقے سے میرے محترم دوستو ہمارے جو ساتھی ہیں جن کے قوائف پورے ہیں بیرون جائیں گے اور جا کے جہاں پر بھی محنت کریں گے اور وہاں کی محنت سے وہاں جو یہ پودے لگا کر آئیں گے وہاں جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو لگا کر آئیں گے واپس آ جائیں گے ان کی ایک ایسی فیکٹری ہے جو موت کے بعد بھی ان کو آمال دیتی رہی گی نیکی یا آتی رہی گی پھر اسی طریقے سے ہمارے جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں جن ساتھیوں نے اب تک چار مہینے نہیں لگایا ہیں میرے محترم دوستو یہ تو ایک ایسا ہے جسے ساری دنیا کے اندر اپنے لیے کارخانے لگانا اور ایک ایسے کارخانے لگانا جس کا نفع موت کے بعد بھی ملتا رہا ہے دنیا کی محنت ہے دنیا کی محنت کے اندر کیا ہوتا ہے جتنی بھی محنت کرو نا جب موت مرض الموت آئے گا دو سلس میں اختیار ختم ہو جائے گا صرف ایک سلس میں رہے گا اور جب مریں گے تو سب دنیا کا سب کچھ ختم اور اگر ہم نے دعوت والی محنت کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا یہ وقت ہے اپنے محلوں کے اندر محنت کرنے کا ایک ایک آدمی پر محنت کی اس کو اللہ کے راستے میں نکالا اس کو تیار کیا آگے وہ محنت یعنی آپ خود سوچیں ایک آدمی اپنے محلے میں محنت کرے گا دس آدمیوں کو اس نے چلے اور تین چلے کیلئے نکالا ٹھیک ہے نا جی اب یہ دس آدمی گئے دس آدمیوں نے جہاں پر ان کی تشکیل ہوئی جہاں محنت کی ان دس کو بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا جس نے یہاں سے جماعت کو تیار کیا اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنے محلے پر محنت کی اس کیلئے میرے محترم دوستو اور پھر اپنے محلے پر محنت کی بیرون کیلئے کسی کو تیار کیا کسی پوندرون کیلئے تیار کیا یہ تو دعوت والی محنت ام الحسنات ہے اور ایک ایک آدمی ہے نا یہ ایک آدمی جا کے اللہ کے راستے میں نکلے گا پھر آگے یہ جتنی نمازیں پڑھے گا قرآن پاک کی تلاوت کرے گا جتنا لوگوں کو دعوت دے گا یہ سب جیسے اس کو ملے گا اس دعوت دینے والے کو ملے گا تو اللہ نے ہمیں جو زندگی بھی ہے مہت مختصر سی ہے ساٹھ ستر سال کی غیر یقینی زندگی ہے ساٹھ ستر سال کی غیر یقینی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہر ایک کو ساٹھ ستر سال نہیں ملتے کسی کو کتنے کسی کو کتنے تو جو ہے اس میں ہم کیوں موکام نہ کریں جس سے ہماری آلہ درجہ کی جنت بنے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی جنت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف دوڑھو اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو آگے بڑھو اب میرے محترم دوستو کس کی جنت سب سے آلہ بنے گی ہم سب کو پتا ہے کہ سب سے آلہ جنتیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ملی اللہ نے اس امت کو جو محنت عطا فرمائی ہے نا وہ اسی لئے ہے کہ بھئی اگر یہ امت بھی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گی تو اس کو بھی اللہ رب العزت وہی جنتیں عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْزْهُمْ أَوْلِيَ أُوْبَاغْ فرمائے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کی ملندگار ہے یہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ مومن کی نشانی ہے اور منافق کی نشانی اللہ نے شروع میں بیان کی کہ المنافقون والمنافقات بازوں میں باغ یہ منافق مرد اور عورتیں بھی ایک دوسرے کی ملندگار ہیں لیکن کیا یہ لوگ برائیوں کی دعوت دیتے ہیں اچھائیوں سے روکتے ہیں ایمان کی نشانی عمر بالمعروف نہیں المنکر ہے اس کیلئے اپنی مسجدوں میں بسترے ڈالنا اور بھربور بہنت کرنا یہ کچھ تھوڑا سا وقت ہے اجتماع تک اس میں تو میرے مفترم دوستو ایسی محنت ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس سے ہم ملاقات نہ کریں تو فرمایا کہ یہ جو عمر بالمعروف نحی المنکر کرتے ہیں یو قیمون الصلاة نماز کو قائم کرتے ہیں یو تیعون اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے مومن مرد اور عورتوں کیلئے اللہ کیا کریں گے فرمایا اولائکہ سے رحمہم اللہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے پھر آگے کیا فرمایا آگے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ رب العزت نے وائدہ کیا ہے ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے کسی اس کا فرمایا جنات تجریم ان تحتیل انہا وہ باغ جس میں نہرے بہر ہیں خوب بہترین آلہ قسم کا اب آپ خود سوچیں ایسے ایسے جنات جس میں سب کچھ موجود اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کیا دیں گے خالدین افیہ فرمایا اس میں ایک تو ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْرِ اللہ رب العزت ایسے بہترین گھر عطا فرمائیں گے پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا فرمایا فرمایا وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرمائیں گے یہ نامات کی بارش ہے بارش اب جو آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگا لے گا فرمایا ذَلِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی بہترین کامیابی ہیں یہ عظیم کامیابی ہیں اللہ اس کو عظیم فرمارے اس کے لئے میرے محترم دوستو جس کے اب تک چار مہینے نہیں لگے وہ چار مہینے کے لئے کھڑا ہو جائے جس کے چار مہینے لگ چکے ہیں سالانہ چلنا رہتا ہے سالانہ چلنا رہتا ہے سالانہ چلنا رہتا ہے